اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں چننے میں بھارت اور اوستیلیا کے بیچ کھیلے جا رہے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ میں اوستیبیا کے آٹھ وکٹ گر چکے اور بھارت جیت کے محض دو قدم دور کھڑا ہے اور اس ویچ آپ کو بتا دیں کہ نوہاں وکٹ بھی گر چکا دوسری پاری میں ہے اب جیت سے محض ایک قدم دور ہے ٹیم انڈیا کسی بھی پل ٹیم انڈیا جیت سے ایک قدم دور ہمارے ساتھ ایڈیٹر سپورٹس راجی مشرا پھر چڑھو ہے راجیم کیا کہیں گے جیت سے محض ایک قدم کی دوری بچ گئی ہے جی بلکل اور دیکھیں جو میت کی جاری تھی چلنے ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے روحیت ملکل اس امید پر کھرے اترے ہیں بھارتی کھلاڑی بچا ہے بلے وازی کی بات کریں گیند وازی کی بات کریں اور جو ٹوس جیتنے کا ایک بڑا ایڈوانٹیج آسٹیلیای ٹیم کے پاس تھا وہ ایڈوانٹیج انہوں نے پہلے سے کھو دیا جب تین سو رن تین سو اتسی رن پر ان کی ٹیم سے مٹ گئی کیونکہ اگر آپ ٹوس جیت سے پہلے بلے وازی کرتے ہیں تو پانسو ساڑھے پانسو رن آپ کو بنانے پڑتے ہیں انڈین کا کنڈیشن سی بات کریں تو یہ ایک ایڈوانٹ فیکٹر تھا بھارتی ٹیم نے زیادہ بڑا سکورٹ بنایا اور زیادہ بڑا پریشر انہوں نے کریٹ کیا آسٹیلیا ٹیم کے اوپر اور نتیجہ اب سامنے ہے کہ سر وے قدم دور ہے بھارتی ٹیم جی بلکل تو کھرمید آگر آجیب کیا کہیں گے بھارتی فرقی کے آگے پست دکھی پوری آسٹریلیا کی ٹیم کیا کہنے آپ کا جی دیکھیں پچھلے دس پندرہ سالوں سے اگر آپ روئی دیکھیں تو سبکورٹریلیا میں جیتنا بھارتی ٹیم کے سامنے بہت آسان نہیں ہوتا اگر انگلینڈ کی سیریز کو آپ ہٹا دیں جہاں پر انگلینڈ نے دو ایک سیریز جیتی تھی تو بھارتی کی جتنی بھی سیریز آپ دیکھیں گے